بہر وحمن وحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج والی ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پاکستان کوسٹ گارڈ کے اندر بہت ساری پرتیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے آپ نے اس کو کس طرح اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کا مکمل طریقہ کار ہم آج کی ویڈیو کے اندر لن کریں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل یو جوبز ڈاٹ پی کے کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی تمام کی تمام اور لیٹس کی لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ رہے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اوپن کر لینا ہے یو جوبز ڈاٹ پی کے کو یہ ویب سیٹ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ساتھ بہت ساری جوبز جو آتی ہیں مارکٹ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے جوبز کس طرح اپلائے کرنے اور اپلائے کرنے کا مکمل طریقہ کار ہم ان آرٹیکل بیس اور ویڈیو بیس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اگر میں بات کروں آج کی ڈیٹ کے اندر یہ ساری یہ دیکھیں یہ جوبز آج آج کی ڈیٹ کے اندر آئی ہیں آپ ان سب کو دیکھ سکتے ہیں اور ایزیلی اس کو اپلائے وغیرہ بھی کر سکتے ہیں مگر جو آج کی ہماری جوبز ہے وہ ہے پاکستان کوسٹ گارڈ کی جوبز اور آپ نے سیدھا آ جانا ہے سیکنڈ پیج کے اوپر جیسے ہی میں سیکنڈ پیج کے اوپر آتا ہوں اور یہ بیس نومبر کی ہماری یہ جوب ہے پاکستان کوسٹ گارڈ جوب تو تھوزن ٹوئنٹی ٹو اور آپ اس کو ایزیلی اپلائے وغیرہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کمپلیٹ انفرمیشن مجود ہے اگر آپ کسی کو ویڈیو کے اندر سمجھ نہیں آتا تو اس لیے ہم نے یہ آرٹیکل ریڈی کی ہے آپ اس کو ایزیلی لنک میں دسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا اس کا آپ ایزیلی کلک اوٹ کریں اور آرٹیکل کے اوپر آئیں اور آرٹیکل کو ریٹ کریں اور آپ ایزیلی اس کو گیٹ کر سکتے ہیں لاسٹ ایٹ کیا ہے فول ٹائم ہے کیا کیا ہے کمپلیٹ انفرمیشن یہاں پہ ایولیبل ہے میں پھر بھی آپ کو ویڈیو کے اندر کمپلیٹ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے کس طرح اس کو اپلائے وغیرہ کرنا ہے اور کیا کیا اس کی پوزیشن ہیں دوستو سب سے پہلے میں بات کروں کہ جوب کی ڈسکرپشن کی جوب پوپلیش ہوئی ہے 20 نومبر 2022 کو یہ پاکستان کے ٹاپ جو بھی نیوز پیپر ان میں یہ جوب آ چکی ہے جنگ ایکسپریس جو بھی ہے ان میں آ چکی ہے اس کے لئے لاسٹ ڈیٹ اس کی ہے 7 دسمبر 2022 آپ 7 دسمبر سے پہلے پہلے اس جوب کو اپلائے کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے اس جوب کو آپ ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں فول ٹائم یہ جوب ہے گورنمنٹ بیس جوب ہے اور ایڈوکیشن انڈسٹی یہ جوب ہے اور جو اس کے لئے ایڈوکیشن چاہیے وہ پرائیمری میڈل میٹرک بیچلر ہونی چاہیے اور ادارے کا جو کمپلیٹ نیم ہے وہ پاکستان کوسٹ گارڈ پی سی جی ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیزیں آپ کو انفرمیشن امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی نیکس چیز کی طرح میں چلتا ہوں کہ جوب کی ڈسکریپشن کیا ہے اور جوب کا کتنی پوزیشن ہیں جوب کی پوزیشن ہیں 5 یہ آپ کے سامنے ہیں 5 پوزیشن کارپرینٹر سے لے کر سپاہی جنرل ڈیوٹی ٹک یہ ساری جوب کی پوزیشن اس کے اندر آئی ہوئی ہیں age limit اس کے لئے آپ کو 18 سے 25 years آپ کی ہونی چاہیے اور اس کے علاہ آپ کے پاس پاکستان کا ڈھومی سائل وغیرہ ہونے چاہیے اور یہ آپ کے پاس qualifikیشن ہونی چاہیے height آپ کے پاس جو ہونی چاہیے 5 feet 6 inches ہونی چاہیے اور chest آپ کے لئے ہونی چاہیے 32 to 34 inches یہ آپ کی ہونی چاہیے apply کرنے کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں کہ apply کے لئے آپ نے directly ان کی official website کے اوپر land ہو جانا ہے یہ رہی ان کی official website میں آپ کو یہ بعد میں بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کی ایڈورٹیزمنٹ کو آپ داؤنگلوڈ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ رائٹ کلی کر کے آپ اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں اور اپنے موائل میں اس کو سیف کر کے اسیلی اس کو ریڈ اوٹ بھی کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ بات کروں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ساری اوپن میرٹ بیس جوب ہے اور اسامیوں کی تعداد لگ بگ میرا خیال ہے کہ وہ پانسو کے قریب تو ہوں گی چار سو پانسو کے قریب اسامیوں کی تعداد یہاں پہ لکھی ہوئی ہے صبح پنجاب میں بھی ہیں اور دوسرے شہروں میں سب میں یہ جوب آ چکی ہیں اور اسامیوں کی تعداد آپ کے سامنے اور یہاں پہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ان کے اوفیشل یہ جو پیج ہے میں اس کو سارا تو ریڈ اوٹ نہیں کروں گا مگر آپ نے اس کو پورا پڑنا ہے اور پڑھ کے آپ اس کو ایزلی کر سکتے ہیں یہ ایمیج آپ کو ہماری ویب سائٹ کے اوپر یوں جوب سٹارٹ پکے کے اوپر آپ کو ایزلی مل جائے گی نیکس چیز ہم نے اپلائے کے بارے میں آتا ہوں یہ آپ نے سیدھا چلے جانا ہے اس کے ریکروٹمنٹ سیکشن کے اوپر اور آپ نے یہ ویب سائٹ کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ یہ اوفیشل ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے نیکس چیز ہم جیسے ہی ریکروٹمنٹ کے سیکشن کے اندر آئیں گے ریکروٹمنٹ کے سیکشن کے بعد آپ نے کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ اس کی پری ریکروٹمنٹ اور یہ سارا کچھ ان کا ایولیبل ہے اور رہی بات ایڈ کی ایڈ بھی آپ کے سامنے ہی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اپلائے کے لیے میں ایک چیز آپ کو ایک چیز میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ نے ان کے اوفیشل نمبر کے اوپر رابطہ کر کے اور ان سے بھی معلومات آپ لے سکتے ہیں رہی بات اپلائے کے لیے اپلائے کے لیے میں نیکس ویڈیو بناوں گا کہ آپ نے اس کو کس طرح اپلائے کرنا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج والی ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی لگے اگر آپ کو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے گا دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور نیکس ویڈیو کو ویٹ کریں کہ میں آپ کو کس طرح بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح اپلائے کرنا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ابھی تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ملتے ہیں دوستو نیکس وڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ